افغانستان نے سری لنکا کو ہرایا اور پاکستان کے لئے سیمی فائنل میں جگہ بڑھایا جی ہاں اب پاکستان کے لئے سیمی فائنل میں جگہ بننا ہوا اور بھی آسان بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ اگر کیلی فائٹ 2.7 پہ نہیں ہے کیلی فائٹ 2.7 کو سبسکراب جیروہ کر لیں بات کے سری لنکا کی سری لنکا کی پوائنٹ ٹیبل پہ اچھے رن ریٹ کے ساتھ بنی ہوئی تھی لیکن افغانستان سے ہارنے کے بعد سری لنکا ہو چکی ہے اب 2023 کے ورلڈ کپ سے باہر بات کے اس مائچ کی جہاں سری لنکا افغانستان سے ہارنے کے بعد ہو گئی ہے ورلڈ کپ سے باہر اور بات کے پاکستان فین کے لئے تو پاکستان فین کے لئے بڑی خوشکبری نکل کے آئی ہے کہ پاکستان اگر بغلا دیش کو ہرا دیتی ہے تو پاکستان اس ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کرنے کے لئے ابھی تک برقرار رہنے والی ہے بات کر افغانستان کی تو افغانستان بیک ٹو بیک تین مقابلہ جیت چکی ہے وہی پاکستان اب تک اس شنگ خلا میں صرف دو مقابلہ جیتے ہیں تو افغانستان کو اس بات کرتا ہے افغانستان پہلی مردہ کسی بھی آئی سیزی کے ٹونا مین میں تین مقابلہ ورلڈ کپ میں بیک ٹو بیک جیتنے والی ٹیم بنی ہے سالسات بات کر اس مائچ کی تو اس مائچ کے افغانستان کو جیتانے والے سب سے بڑے ہیرو رہے فضل فاروقی فضل فاروقی کو نور احمد کی جگہ پلنگ 11 میں موقع دیا گیا تھا اور فضل فاروقی نے اور فضل فاروقی نے چار وکیٹ چھٹکا کے افغانستان کی یہ شاندار میچ میں جیت دلا دی تو فضل فاروقی کے لئے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل ہوئی نہ ہوئی لیں اور کیکی فیکٹ 2.7 کو سبسکرائب جروع کر لیں تو جب تک کے لئے تناہیم ملتے کہ نئے اپڈیٹ کے ساتھ نئے ویڈیو میں موسیقی موسیقی